عمل جاری لاہور فیصل آباد اور بھکر سمیت دیگر شہروں میں سامان پریزائیڈنگ افسران کے حوالے کر دیا گیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو سترہ جولائی کو دنگا فساد سے باز رہنے کی وارننگ دے دی عمران خان اور اس کے ٹائگرز قانون کے دائرے میں رہیں عمران خان الیکشن ہارٹ چکے اب عوام سے لڑنے کی تیاری ہے ڈس کا الیکشن والی کوئی حرکت کی تو قانون حرکت میں آئے گا مزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ تحریک انصاف حکومت کی غلط پالیسیوں کے وجہ سے آج جہاں ہیں ہم نے ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچایا خان صاحب کی حکومت جب گئی تو ملک نوالیا ہونے جا رہا تھا موسیقی موسیقی کل کا دن بہت اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن میں نے کبھی نہیں دیکھا اور میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن سے دور رہیں کسی قسم کی دھاندلی دھونس گھنڈا غردی پرداشت قوم نہیں کرے گی اور کل کے الیکشن میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ غیر جانبدار ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن سے دور رہیں قوم کسی قسم کی دھاندلی یا گھنڈا گردی برداشت نہیں کرے گی قوم عمران خان کو ووٹ دینا چاہتی ہے اس کا راستہ نہ روکا جائے اگر راستہ روکا گیا تو ایسی چنگاری نکلے گی جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی پاکستان تحریک انصاف کی رہنمان ڈاکٹر یاسمین راشد نے الیکشن کمیشن کی جانب سے زمنی انتخابات کے لیے پولنگ ایجنٹس کی تائیوناتی کا فیصلہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کی جولائی ون کے آرڈر کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے ایک طرف تمام تقریبا تمام تقریبا تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں کڑیمی ہیں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کا بہت بڑا حصہ وہاں پر ہے یہاں پر تمام حکومتی مشینری ایک طرف ہے عالمی طاقتوں کی سپورٹ اس سارے نظام کے پیچھے اس وقت موجود ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے اور یہ میچ جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی عوام نے جیتنا ہے رہنمان پاکستان تحریک انصاف اصد امر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی کہا کہ حکومتی مشینری پہلے چھپ کر کام کر رہی تھی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے میچ پاکستان کے عوام نے جیتنا ہے ہر پولنگ سٹیشن کی سطح تک ٹیمیں بن چکی ہیں نیب لاہور نے فرحد شہزادی کی والدہ بشرا خان کو طلب کر لیا مشرہ خان نے بیٹی فرا خان کے ساتھ مل کر کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی فرحد شہزادی کی جانب سے کمپنیاں گزشتہ چار سال میں بنائی گئیں موسیقی 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 ہمزہ شریف شباز شریف اور یہ مریم شریف جو ہے ان کو میں ریسپونسبل ہولڈ کروں گا اور ان کا کڑا اعتصاب میں دیکھوں گا کہ انشاءاللہ ہوگا سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے پر ایف آئیے پاکستانی گلوکار سلمان احمد کے خلاف متحرف ہو گئی ایف آئیے سائبر کرائم نے معروف گلوکار سلمان احمد کو نوٹس بھیج دیا موسیقی جوالی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد وزیراعظم پاکستان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان ریلویز اور پی آئیے نے یہ فائدہ اپنے مسافروں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ پاکستان ریلویز کی میل ایکسپریس ٹرینز کے ایکانومی کلاس کے قرائوں میں دس فیصد کمی کی جا رہی ہے اور اسی طرح پی آئیے کی اندرون ملک تمام پروازوں کی دونوں کلاسیز پر بھی قرائوں میں دس فیصد رائد دی جا رہی ہے اس رائد کا اطلاق اگلے تیس روز کے لیے ہوگا وفاقی وزیر ریلوی اور ہوابازی خواجہ ساد رفیق نے ریلوی کی ایکانومی کلاس اور پی آئیے کی اندرون ملک پروازوں کے قرائوں میں دس فیصد کمی کا اعلان کر دیا قرائوں میں کمی کا اطلاق آج رات بارہ بجے کے بعد ہوگا پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئی مریم نواز نے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے موسیقی موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کا چودری نصار علی خان سے ٹیلی فونک رابطہ وزیراعظم شہباز شریف نے چودری نصار علی خان کے بھانجے کیپٹن نومان کی وفاق پر افسوس اور اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا چودری نصار علی خان نے ہمدردی اور تازیت کے اظہار پر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا موسیقی کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز سے شروع ہونے والی ہلکی بارش اور بونہ باندی کا سلسلہ جاری شہر قائد میں موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج رات گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کر دی موسیقی پاک بحریہ کے لیے تیار کیے گئے جدی ترین جنگی بحری جہاز کی رومانیا میں سٹیل کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جدی ترین ہتیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہوگا ان جہازوں کی شمولیت سے سمندری امور کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا پنجاب کی پہلی خاتون نیورو سرجن نے ذمہ داریاں سنبھال لیں پروفیسر فوزیہ سجاد لاہور کے سرویسز اسپتال کے نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دیں گی امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وستہ کے چار روزہ دورے کے دوران اسرائیل سے سعودی عرب پہنچ گئے امریکی صدر نے سعودی شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کی موسیقی موسیقی موسیقی